بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو می چینل فیملی فیوئر آج آپ کے ساتھ میں کرسپی کرسپی حالو کے سینڈوچ کی ریسپی کو شیئر کروں گی جو بہت ہی لذیذ بہت ہی ذائکے دار اور کم وقت میں ہم اس کو بنا کر ریڈی کریں گے اور اس کو آپ بچوں کو لنچ باکس میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور بریک فاسٹ میں اور یا ٹی ٹائم سنیکس میں بھی اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں بہت ہی کرسپی آپ دیکھیں کہ کتنا کرسپ ہے اور بہت ہی کرسپی اور بہت ہی ذائکے دار ہوں گے بہت ہی ٹیسٹ سکول ہے یہ دیکھیں کہ کتنے اچھے یہ اندر سے بن کے بلکل راڈی ہو چکے ہیں اس کے ساتھ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب تاکہ نئی ہر نئی آنے والی ویڈیو میری آپ تک جلدی سے پہنچ سکے تو چلیں اپنی ریسپی کام کرتے ہیں سٹارٹ بسم اللہ رحمان الرحیم آلو کے کرسپی جو ہم نے سنویچ بنانے اس کے لئے سب سے پہلے ہمیں آلو چاہیے ہوں گے میں نے آلو کو بوائل کر لیا اور ان کو میں نے پیل آف کر لیا اب ان کو ہم کر لیں گے میش آپ جس طرح سے ایزی چکرنا جائیں میش اب اس کو ویسے ہی کر سکتے ہیں میں اس کو فوق کی مدد سے ہی کر لوں گی اس کو اچھے سے ہم میش کر لیں گے آلو جو ہمارے ہیں وہ اچھے سے میش ہو چکے ہیں اب اس کو سائٹ پہ کر لیں گے اب اس میں میں نے ایک پیاز لیا ہے جس کو میں نے چاپ کیا ہے اس کو ہم ایڈ کر دیں گے پیاز آپ نے کم زیادہ بھی اپنے حساب سے آپ کر سکتے ہیں اس کا کوئی ایشو نہیں ہے اور میں اس میں ہرا دھنیا ایڈ کروں گی اور ایک عدد میں نے ہری مرچ لیا ہے جس کو میں نے بالکل چاپ کیا ہے یہ کم زیادہ سپائسی نہیں کی اس لئے میں نے اس کو ایک ہی ڈال لائے ہاف ٹی سپون ہم اس میں نمک ایڈ کریں نمک ہسپے ضرورت ہسپے ضائقہ لیں گے اپٹر ٹی سپون اس میں ہم زیرہ پاورڈر ایڈ کریں گے اور ہاف ٹی سپون اس میں کالی مرچ کا پاورڈر ایڈ کریں گے میں اس میں لال مرچ کا استعمال بلکل نہیں کروں گی اپٹر ٹی سپون یہ میں اس میں سکہ دھنیا پاورڈر ایڈ کروں گی اور ان سب چیزوں کو ہم اچھے سے میکس کر لیں گے تاکہ یہ ہمارا اچھا سا ایک میکشر ہمارا ریڈی ہو جائے سینڈوچ کا جو مسالہ ہے وہ مہارا اچھے سے ریڈی ہو چکا ہے اب اس کے میکن کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنانے کے لیے میں نے بریڈ لے لیے اس کے ہم ایک سلائس کو ہم آگے کر لیں گے اس کے اوپر ہم ون ٹی بل سپون ہم اس میں مائنیز آٹ کریں گے اس سے یہ ہوگا کہ اندر سے بہت اس کا کریمی فلیور آ جائے گا اس کو اچھے طریقے سے ہم سپریڈ کر دیں گے پورے بریڈ کے پیس پہ اس طرح سے دونوں سائٹ دونوں بریڈ پہ اگر آپ لگانا جائیں دونوں سلائس پہ بھی اب لگا سکتے ہیں میں صرف ایک پہ ہی ایٹ کروں گی اب اس کے اوپر جو ہم نے مسالہ آلووں کا تیار کیا تھا اس کو اچھے طریقے سے ہم اس کے اوپر لگا دیں گے اس طرح سے اگر آپ زیادہ لگانا چاہتے ہیں تو زیادہ بھی لگا سکتے ہیں ایک اس کی لیئر ہم لگا دیں گے اس طرح سے اچھے طریقے سے اپلائے کرنے کے بعد دوسرا پہ اس کے اوپر ہم رکھ دیں گے اس طرح سے تاکہ اچھے طریقے سے اس کی ہو جائے اور اس کے اوپر ہم بٹر لگائیں گے تاکہ یہ اوپر سے بہت ہی کرنچیج بنانے کے لئے اس کے اوپر ہم بٹر کا اffect کریں گے اس طرح سے ہم پورے سلاائس پہ بٹر اپلائے کر دیں گے سانوچ سوکو کرسپی کرنے کے لئے میں نے جو توا د попроб دا اس کو میں نے گرم رکھا ہوا ہے اس کو میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ ہم نے گرم کرنا ہے اور جس سائیڈ پہ میں نے بٹر لگایا تھا اس کو ہم نے ایسے اس کے اوپر رکھنا ہے دو میں یہ توا بڑھا ہے تو میں اس پہ دو دو سینڈویچ ایک ساتھ ہی رکھ دوں گی اور اس کے اوپر ہم دوبارہ سے دوبارہ سے ہم بٹر کا اپلائے کریں گے تاکہ دونوں سائیڈوں سے ہی بہت ہمارے جو ہوں گے اور جو سینڈویچیز ہیں وہ بند کر ریڈی ہو جائیں گے اس کو ہم اچھا سا کلر آنے تک اس کو ہم کرسپی کر لیں گے بہت اچھا سا گولڈن کلر آ چکا ہے تو اب اس کی ہم سائیڈ جینج کر جائیں گے تاکہ دوسری سائیڈ پہ بھی بہت اچھا سا گولڈن کلر آ جائے اور پھر ہم اس کو کٹ کریں گے اس طرح سے دیکھیں کتنا خوبصورت ان پر کلر آ چکا ہے دونوں سائیڈوں سے اچھا سا کلر لانا ہے ان کیوں دونوں سائیڈوں پہ بہت اچھا اس کا کلر آ چکا ہے تو اب اس کو ہم اتار لیں گے سینڈر سے اس کو ہم کٹ کر لیں گے بہت ایزیل یا آسانی سی یہ کٹ ہو جائے گا دیکھیں کہ ہمارا سینڈویچ بلکل ریڈی ہو چکے ہیں اب اس کو ہم ڈش آؤٹ کرتے ہیں بہت ہی کرسپی اور بہت ہی کرنچی ہمارے آلو کے سینڈویچ بن کے بلکل ریڈی ہو چکے ہیں انشاءاللہ یہ آپ کو بچوں کو لنچ باکس میں یا ٹی ٹائم سناکس میں یہ بہت مزلزیز بہت زائدہ لگیں گے تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تینک یو موسیقی